اللہ حضرت ان کے دادا ان کے دادا کے پیر مولانا فضل الرحمن گانی مراد آباد اور ان کے دادا کے پیر مولانا عبد الرحمن لکھنوی اور ان کے استاذ مالک العلماء بحر العلوم عبدالعالی فرنگی بھال کی روایت بیان کر رہا ہے شفی پور شریف میں کتاب بلکل جدید ٹائٹل میں بہت اچھے کاغذ میں تھپی ہے اور بھک رہی ان کو خریدنا ہو شفی پور پہنچا لکھا ہے کہ مالک العلماء بحر العلوم مولانا عبدالعالی فرنگی محل مدراز کے نواب کے ہاں مفتی آزم کے احدے پر فائز پڑھاتے تھے نواب کے ہاں سارے جو فتاوے آتے تھے آپ ہی لکھتے تھے انگریز آئے انگریزوں نے اعلان کیا کہ آج سے تازیہ بنانا حرام جو مسلمان تازیہ بنائے گا ڈنڈت کیا جائے گا کس نے اعلان کیا سب سے پہلے کس نے حرام کہا انگریزوں نے یوں ہی نہیں حرام کیا اس وقت کے کچھ مالویوں سے لکھان پھرا کر لائے تھے اعلان کرا دیا کہ تازیہ بنانا حرام تازیہ پہ آج سے بینٹ لگایا جا رہا ہے تازیہ کو اسٹیک کر دیا گیا ہے اب کوئی تازیہ نہیں بنائے تھا جب ملک العلماء پہلے علوم کے پاس یہ بات پہنچی کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے نشان مخبت تازیہ کو حرام کہ دیا ہے تازیہ کو اسٹیک کر دیا ہے تازیہ بنانے پہ پابندی لگا دی ہے تو مولانا ملک العلماء پہلے علوم عبدالعالی فرنگی محل کہتے ہیں کہ میرے جتنے شاگرد ہیں سب لوگ تلوار نیام سے نکال لو ہم جہاد کریں گے ان لوگوں سے تو تازیہ کو حرام کہتے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسک یا رسول اللہ دم ملاء دم ملاء دم ملاء یا حسین 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 دونوں گار اٹھا کے بولا یا حسین یا حسین جو لوگ تازیہ کو حرام کہتے ہیں ملک العلماء بھرن علوم کا اعلان ہے کہ ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے ان کے خراب جہاد کریں گے جب تک تازیہ کو حرام کہتے رہیں گے ہمارا جہاد جاری رہے گا ایک دن گزر گیا دوسرے دن گزر گیا تیسرے دن انگریزوں کا وائش رائے جب اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا مفتی آزم اعلان کر رہا ہے کہ جو تازیہ پہ بینٹ لگائے گا جو تازیہ پہ بندش لگائے گا جو تازیہ کو حرام کہے گا اس کے خلاف اعلان جہاد ہے آتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھلا ہوتا ہے حضور مفتی آزم صاحب آپ اپنے اعلان جہاد کو واپس کیجئے ہم تازیہ کے بینٹ کو ہٹاتے ہیں تازیہ کی پابندی کو ہٹاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب ایک چیز دور آپ کو بتا دیں یہ برائلی اور جو دیبند ہے اس کی تاریخ پیدائش آپ کو معلوم ہے برائلی اور دیبند دونوں کی تاریخ پیدائش معلوم ہے اٹھارہ سو چھاچھٹ میں تقریبا اٹھارہ سو چھاچھٹ میں دیبند کا مدرسہ بنا اٹھارہ سو اور اٹھارہ سو نفع میں برائلی کا مدرسہ بنا ہاں کہے سازلے برائلی کی پیدائش اٹھارہ سو چھپن میں ہوئی کب ہوئی اٹھارہ سو چھپن میں تب اٹھارہ سو چھپن سے پہلے برائلی مسلک کا کوئی وجود دیبندی مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا نا اور میں فاضلے برائلی کے دادا کے پیر کے دادا کے پیر کے استاس کی بات کر رہا ہوں انگریزوں کے زمانے میں جب ہندوستان میں شروع شروع میں انگریز آئیتے انہوں نے تازیہ کو حرام کہا اس زمانے کا جو مفتی آزم اعلان کرتا ہے جو حرام کہے گا میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جہاد ہے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں پروپ پیش کر رہا ہوں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا مزاز ملا زین ملا دماغ شریف میں بات آئی اس وقت کے علماء بھی سمجھتے تھے کہ یہ تازیہ مسلمانوں کے امام امام حسین کی محبت کی نشانی ہے ان کی یادگار ہے اس میں جو پابندی لگائے گا ہم اسے جہاد کریں سبحان اللہ مسلمان اسے پہلے سے بنا رہا ہے جب دونوں نے حرام کہا میں نے اس سے آگے کا اب زمانہ دیکھتے ہیں برعلی شریف میں ایک کتاب بک رہی ہے برعلی شریف میں ایک کتاب بک رہی ہے اس کتاب کا لکھنے والا بھی اپنے زمانے کا ملک العلماء ہے کیا کہنا ایک کتاب بک رہی ہے کتاب کا لکھنے والا بھی اپنے زمانے کا ملک العلماء ہے اس ملک العلماء کا نام اللہ مولانا مفتی زفر الدین بحاری کتاب کا نام ہے حیاتِ عالی حضرت کتاب کا نام ہے حیاتِ عالی حضرت یہ کتاب پور بندر گجرات سے دو جلدوں میں اور اتنی موٹی موٹی جلد دو جلدوں بھی شائع ہوئی ہے اب برعلی شریف سے تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے یہ دو جلدوں والی کتاب ہے وہ میرے پاس ہے تو اس کی دوسری چیز میں مجددوں کی ایک فیرست ہے ان کے لوگ کہتے ہیں مجدد نے کہہ دیا تو بس اب آخری بات ہے تو میں ایک مجدد کا حوالہ دے رہا ہوں جس مجدد کے مجددیت کا ثبوت حیاتِ عالی حضرت میں اس کتاب میں لکھا ہوا مجددِ میتِ ثانی عشر سلطانِ بحروں پر مالکِ خُشکو تر محید دین عالمگی اورنگزیب غازی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لکھا ہے مجددِ میتِ ثانی عشر بارویں صدی کا مجدد دین سلطانِ بحروں پر ہر خُشکی اور ہر طریقہ بادشاہ جس کی حکومت افغانستان سے لے کے برما تک اور نیپال کی سرحد سے لے کر کے اور ہندوستان کے کنیا کماری تک سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی حکومت پھر بعد میں کسی کے نہیں رہی حق ہے حق ہے کتنا بڑا بادشاہ افغانستان اس کے زیرے نہ گی پاکستان اس کے زیرے نہ گی ہندوستان اس کے زیرے نہ گی سراندیب اس کے زیرے نہ گی مالدیب اس کے زیرے نہ گی برما اس کے زیرے نہ گی اتنے بڑے چھتر کا بادشاہ سلطانِ اسلام مالکِ بہر و بر مہید دین خطاب وہ ہے جو سرکار غوثِ پاک کا خطاب ہے بغتاد والے تاجدار کا جو خطاب ہے مہید دین اس مادشاہ کا بھی خطاب ہے مہید دین آلمگید اورنگزیب غازی تو بھائی سے سمجھ میں آگئی نا اسم و جدد کی ایک تو سلطانِ اسلام ہے بادشاہِ اسلام ہے اوپر سے سلسلہ رجویہ کا بہرل علوم لکھ رہا ہے کہ بارمی شادی کا مجدد ہے اس کی سوانِ حیات کی کتاب ہے اس مجدد کی سوانِ حیات کی کتاب ہے کتاب کا نام پونے چار سو سال ہونے جا رہے ہیں تقریباً پونے چار سو سال ہونے جا رہے ہیں کتاب کا نام ہے سوانِ عالمگیری سوانِ عالمگیری میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ عالمگیر اورنگزیب اپنے قلعہ کی فصیل پہ چہل قدمی کر رہا ہے قلعہ کی فصیل پہ چہل قدمی کر رہا ہے ہندوستان کی ایک بڑھی عورت اپنے سر پہ تازیہ رکھ کر اپنے سر پہ تازیہ رکھ کر بادشاہ کے قلعے کے پاس سے گزرتی ہے سوانِ اللہ ایک سعیفہ منت مانی ہوگی اس نے کہ میرا للہ ٹھیک ہو جائے گا تو تازیہ اٹھاؤں گا منت مانی ہوگی کہ میری کماری بیٹی بیٹی ہے امامِ عالی مقام آپ توجہ فرما دے آپ دعا کر دے بکیا کا اگر نکاح ٹھیک ٹھیک ہو گیا آپ کے نام کے تازیہ اٹھاؤں گا میرا لال پیمار ہو گیا ہے امامِ پاک آپ نگاہِ کرم فرما دے میرے لال کو اگر شفا مل گئی آپ کے نام کے تازیہ اٹھاؤں گا اب ایک ضعیفہ ایک بڑی عورت سر پہ تازیہ لے کے بادشاہ کے قلعے کی فصیل سے گزر رہی ہے سوانِ عالمگیری میں لکھا بادشاہ کی نگاہ اس تازیہ پہ پڑھ جاتی ہے بادشاہ کی نگاہ اس تازیہ پہ پڑھ جاتی ہے بادشاہ کو تازیہ کے اندر کچھ دیکھ جاتا ہے کوئی جلوہ دیکھ جاتا ہے کسی کا جمال دیکھ جاتا ہے کسی کے نظارہ ہو جاتا ہے کسی کا مشاہدہ ہو جاتا ہے بادشاہ پہ کیفیت تاری ہو گئی بادشاہ مچل گیا بادشاہ پہ خود ہو گیا دیوانہ وار اپنے قلعے سے اترتا ہے اس بڑی عورت کے پیچھے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اس کے سر سے تازیہ اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے سبحان اللہ یہ باروی صدی کا مجدد ہے یہ سلطان اسلام ہے یہ مالک بہروں پر ہے اس کا عمل تازیہ سر پہ اٹھا کر اور امام چوک تک تازیہ لے جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر اللہ حبہ نارے تکبیر اللہ حبہ نارے رسول اللہ نارے رسول اللہ تم مدہ بیڑا پہ مسلک امام اعجم مندہ بہ یا حسین بنانے والے بھی مسلمان اٹھانے والے بھی مسلمان مٹانے والے بھی مسلمان یہ تو آپ کی چوائیس ہے کہ آپ کس کو لائک کرتے ہیں کس کو آپ لائک کرتے ہیں میں تو صرف حوالہ دیکھ کے آگے گزر جاؤں ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کو لانچ کرنے والے بھی آپ کہنا ہے وہ وہ سبحان اللہ ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کی نشرو اشاعت کرنے والے بزور اولاد اگہو سے آزم سرکار سیدنا سید عبد الرزاق بانسوی سبحان اللہ سبحان اللہ بارہ بنکی میں ایک قصبہ ہے بانسا شریف شاید کچھ لوگ گئے ہوں گے جن کے گھروں میں زیادہ مصیبت آ جاتی ہے بھوت اور آسیب زیادہ ستانے لگتے ہیں وہ آئی امراض میں آگی پریشان ہو جاتا ہے تو کچھوچا شریف جاتا ہے مکنپور شریف جاتا ہے بانسا شریف جاتا ہے اجمیر شریف جاتا ہے کلیر شریف جاتا ہے اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اولیاء اللہ کے دامن میں پناہ لے لے جاتا ہے پناہ کس کے ہاں لے جاتا ہے اور یہ ولایت کہاں سے چلی ہے مولا علی سے تو ولایت کیا پناہ لینا مولا علی کی پناہ میں چلے جانا ہے اور مولا علی رسول اللہ کی پناہ میں ہے اور یہ پناہ لینے اور پناہ میں آنے کا مزاد سب سے پہلے کس نے دیا گھر میں کچھ ہو جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کسی بزرگ کے پناہ میں چلے جانا ہے یہ مزاد سب سے پہلے کس نے دیا بخاری شریف کی بخاری شریف کی روایت یاد آ رہی ہے امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے امام بخاری نے مولا علی شیرِ خدا کے والد جناب حضرتِ عبو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شیر بخاری شریف میں نقل کیا اشار سنیے گا بخاری شریف اسہول کتبِ بادہ کتاب اللہ اس میں حضرت ابو طالب کے دو شیر کو امام بخاری نے جگہ دیا اور دیوانے دیوانے ابو طالب میں پورا قصیدہ ہے پینسٹھ اشار سے زیادہ میرے پاس وہ دیوانے ابو طالب بھی شیر سنیے گا مولا علی کے والد امامِ حسین کے دادا جان یہ شیر ہے انہوں نے مکہ میں قہد سالی ہوتا ہے سارے اہلِ مکہ سارے اہلِ مکہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ چلو سب لو ملکے اپنے اپنے جو کعبہ میں ہماری مورتیاں رکھی ہیں جو بھگوان رکھے ہوئے ہیں اپنے اپنے بھگوانوں سے ہم دعا کرتے ہیں سارے کفارِ قرآش کعبہ میں آتے ہیں اور اپنے اپنے بھگوانوں سے پانی کی فریاد ماتا دعا قبول نہیں ہوتی ایک تجربہ کار ایک تجربہ رکھنے والا بھولا چکس مشورہ دیتا ہے کہ تم اپنے خداوں سے جو پانی مانگ رہے ہو نہیں ملے گا چلو چلتے ہیں جو خانِ کعبہ کا متولی ہے جو خانِ کعبہ کا سجادہ نشین ہے جو خانِ کعبہ کا متولی ہے جو شیخِ بطہا ہے جو سیدِ قرآش ہے اس کے پاس چلو چلتے ہیں وہ اگر پانی کی دعا کر دے گا تو ممکن ہے کہ آسمان سے پانی برس پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ امامِ حسین کے دادا کے پاس پوری جماعت آتی اے ابو طالب آپ نہیں دیکھتے ہیں قید طالب کی وجہ سے ہمارے جانوروں کے ہڈیوں کے اندر کا گودہ سو گیا آپ چلیں آپ اپنے خدا سے دعا کریں آپ اپنے خدا سے دعا کریں حیرتِ ابو طالب رسولِ پاک کو اپنے کاندھے پہ بٹھا دے گا دیکھئے گا میزاج دیکھئے گا دعا کا طریقہ دیکھئے گا تم خدا سے جب دعا کرو تو کس انداز سے کرو کیسے کرو جب کوئی خدا سے دعا کیجئے تو رسول اللہ کو وسیلہ بڑھا لیے حیرتِ ابو طالب کاندھے پہ بٹھا کے لاتے ہیں اور سیدھے خانِ کعبہ میں آتے ہیں رحمت اللہ العالمین کے پشت مبارک کو کعبہ سے لگا دیتے ہیں اور رسول کا چہرہ ابو طالب کے سامنے ہے حیرتِ ابو طالب کا چہرہ رسولِ پاک کے چہرے کے سامنے ہے اب چہرہ سامنے ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اے رب اے رب اے خانِ کعبہ کے رب اے ساری چاہنات کے رب اس بچے کے ستقے میں آسمان سے پانی برسا دیں اے رب اے خانِ کعبہ کے رب اے ساری چاہنات کے رب اس شہزادے کے ستقے میں آسمان سے پانی برسا دیں ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں گی رہے ہیں دعا کے ہاتھ نیچے نہیں گی رہے ہیں تاریخِ اسلام شاہد ہے کہ آسمان پہ آبر چھایا پانی برسنے لگا اتنا برسا اتنا برسا کہ سارا مکہ جلتن ہوگی اب حیرتِ ابو طالب کی دعا جب قبول ہو گئی تو برجستہ آپ نے رسول اللہ کی نات پڑھنا شروع کر دیا برجستہ ابھی دیکھئے قرآن نازل نہیں ہوا ابھی اسلام کا اعلام نہیں ہوا ہے ابھی رسول پاک کی عمر شریف صرف پانچ یا چھ سال کی ہے ابھی نبی کریم درے یتیم ہیں یتیمی کے دور سے گزر رہے ہیں ابھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا موقع نہیں آیا ہے ابھی کسی بیوہ کی فریاد رسی کرنے کا موقع نہیں آیا ہے ابھی تو بچولے کا عالم ہے حیرتِ ابو طالب کی شیر امام بخاری بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں وَأَبْ يَزَا يَسْتَسْقِلْ غَمَامُ یہ جو بادل ہے یہ رسول کے چہرے کی خیرات لے کر پانی برساتا سِمَالُ الْيَتَامَ اسمَتُ الْلِلْعَرَامِ یہ شہزادہ یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا والی سبحان اللہ ابھی تو چالیس سال کے بعد کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا ابھی تو چالیس سال کے بعد کسی بیواؤ کی سرپرستی کی جائے گی لیکن ابو طالب کا ہی رہاز دیکھئے ان کی کرامت دیکھئے ان کی نظر دیکھئے ان کی نگاہ دیکھئے جو چالیس سال کے بعد ہونے والا ہے ابھی سے فرما رہے ہیں وَأَبْ يَزَا يَسْتَسْقِي قَمَامُ بِوَجْحِئِ سِمَالُ الْيَطَامَا اسمَتُ الْلِلْعَرَامِلِ کہ یہ شہزادہ یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا والی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے آگے فرماتے ہیں یلوزو بہی یلوزو بہی ہلاکوں بنی حاشمی ہم خاندانے بنو حاشم کے لوگ جب کسی مصیبت میں آتے ہیں کسی مشکل میں پھانتے ہیں تو ہم انہوں کے پناہ ہوئے آتے ہیں پھینسٹ سال کا دادا پھینسٹ سال کا پھینسٹ سال کا چچا ہے اور چھ سال کا شہزادہ ہے لیکن چچا کا آخیتہ دیکھو فرماتے ہیں یلوزو بہی ہلاکوں بنی حاشمی خاندانے بنو حاشم میں جب کوئی مصیبتوں میں آ جاتا ہے پریشانیوں میں آ جاتا ہے تو ہمارے خاندان کی ریت اور رواد ہے کہ ہم اسی شہزادے پر قرام کریں سبحان اللہ جب اس شہزادے کی پناہ میں چلے جاتے ہیں فہم فی نعمت و فواصلی تو ہم نعمتوں میں آ جاتے ہیں فضیلتوں میں آ جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذہن لیا ہے خاندانے امام حسین سے ہم نے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت پرتی ہے جب ہم مشکلوں میں گرتے ہیں تو امام حسین کے دربار تک اگر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ان کی نشانی جہاں رکھی ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں یا امام آپ کربلا سے توجہ فرما دیجئے ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں ہمارے گھر سے آفتیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں اور دور ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالہ نعرے حیدری دم مدار دم مدار سبحان اللہ سبحان اللہ خاندانے غوث پاک کا شہزادہ سرکار سیدنا عبد الرزاق بانسا شریف بارہ پنکی کے کوئی دس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ رام نگر کے آگے بانسا شریف قصبہ میں نے الحمدللہ حاضر دی آپ کی سوان حیات اور آپ کی کرامات اور آپ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ہے ایک کتاب کا نام ہے کرامات رزاقیہ میرے مبائل میں اس کی پوری کاپی ایک کتاب کا نام ہے ملفوظ رزاقی ملفوظ رزاقی میں بھی اور کرامات رزاقیہ میں بھی لکھا ہے کہ حضرت سید حضرت سید عبد الرزاق بانسوی کا روز کا معمول تھا کہ تازیہ خانہ میں تازیہ کی زیارت کرنے جاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی تو محلوی صاحب کا فتوہ آ گیا ہے کہ تازیہ دیکھے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے کتنا کمزور ہے یہ نکاح کہ دیکھنے سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن سرکار سیدنا عبد الرزاق بانسوی کا معمول لکھا ہوا کہ روزانہ تازیہ خانے میں تازیہ کی زیارت کرنے جاتے تھے اولاد غوث عاظم ہیں ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے روز جاتے ہیں ایک دن کسی وجہ سے نہیں جا پائے ایک دن کسی وجہ سے نہیں جا پائے کتاب کا اسکین میرے پاس موجود ہے میں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب کا نام ہے تازیہ داری جائز ہے اردو نام اور عربی میں اس کا نام اس کا تاریخی نام میں نے رکھا ہے تازیہ داری نام فضل باری یہ تاریخی نام اور اردو میں آسان نام ہے تازیہ داری جائز ہے میں نے اس کا اسکین اس میں لگا دیا فرماتے ہیں کہ روزانہ تازیہ کی تازیہ خانے میں تازیہ کی جیارت کرنے جاتے تھے ایک دن کسی وجہ سے نہیں گئے سو جاتے ہیں رات میں سوتے ہیں قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہے سیدو شہدہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کاش کیا ایسا عمل ہم سے بھی ہو جائے گا کہ ہم بھی ان شہزادوں کی زیارت کر لیں جا کہنا ہے سبحان اللہ روز تازیہ خانے کی زیارت کرنے جاؤ میسج ہے روزانہ تازیہ کی زیارت کرنے جاؤ اگر کسی دن محبت میں ناغہ ہو گیا نہ تو امام حسین خواب میں آتے ہیں سبحان اللہ امام حسین خواب میں آتے ہیں شہزادیں میرے بیٹے آج کیا بات ہو گئی کہ آپ میرے مکان کی زیارت کرنے نہیں آئے کیا بات ہو گئی کہ آج میرے مکان کی زیارت کرنے نہیں آئے فرماتے ہیں آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ تازیہ صرف کاغس کی پنی اور بھانس کی کنچی کا نام ہے بھرکہ جرباہ مقدسہ امام حسین علیہ السلام بھی دھر متوجہ ہوتی ہے عربائے شہدائے کروالا بھی دھر متوجہ ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ حبہ اللہ حبہ نایے رسول اللہ بیڑا پا بیڑا پا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میسیج پہنچا نہیں ہے میسیج پہنچا نہیں ہے اولاد اخفصی آزم کا عمل ہے روزانہ تازیہ خانے میں تازیہ کی زیارت کرنا سیدوں کی سنت ہے اور محبت اور عقیدت سے اگر روز یہ کام کیا جائے اور اس محبت میں کسی دن نغا ہو جائے تو سرکار امام حسین علیہ السلام خواب سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں دیدائیں کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے حق ہے بھائی دورے حاضر کے ایک بزرگ ہیں فاجل برہنی کے ہم آسر ہیں اہلا حضرت کے ہم آسر ہیں بس عمر میں زیادہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ بچہ بھی ہمارا ہم آسر ہے اور اس کے والدی ہمارے ہم آسر ہیں تو حضرت وارث پاک بزرگی عام ہو چکی تھی بھائی ابھی میرے نیٹ پہ نیٹ پہ نیٹ پہ ایک میسیج میں نے دیکھا کسی کتاب کی نقل ہے میرے پاس سیف ہے اس میں لکھا ہے کہ فاضل بریلوی کو آلہ حضرت کا خطاب سرکار وارث پاک نے دیا میں لکھا کتاب کیا لکھا ہے کہ سرکار وارث پاک نے آلہ حضرت کا خطاب دیا تو ملے لیا لیکن اب اسی وارث پاک کا عمل دیکھ لیں ان کی سوانے حیات کی کتاب ہے ان کی سوانے حیات نام مشکات حقانیہ مشکات حقانیہ میں عشر محرم کے بارے میں جو معمولات سرکار وارث پاک کا وہ نقل ہے فرماتے ہیں کہ کل بستی کے تازیے سرکار وارث پاک کے دروازے پہ آکر رکھے جاتے تھے یعنی تازیہ بنایا جاتا تھا تازیہ اٹھا جاتا تھا تازیہ گھمایا جاتا تھا اور پھر کل بستی کے تازیہ ان کے دروازے پہ آکر رکھے جاتے تھے کتاب کا نام مشکات حقانیہ اس میں لکھا ہے کہ حیرت سید وارث پاک اپنے حجرے سے باہر نکلتے تھے اور تازیوں کے پاس جب پہنچتے تھے تو ہاتھ مات کے کھڑے ہو جاتے تھے اور زاروں کے تار رہتے تھے آنکھوں سے آنسوں کا سہلاب جاری ہو جاتے تھے اور اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک تازیہ دروازے پہ ہوتے تھے جب تازیہ دروازے سے چلے جاتے تھے تب آپ اپنے حجرے میں واپس تشریف لاتے تھے میسز ملا میسز ملا پیغام ملا کہ تازیہ بنانا جائز تازیہ اٹھانا جائز اور تازیہ گھومانا جائز کہہ کہہ لیکن شراب پکر اٹھانا بولو نا شراب پکر شراب پینا حرام تازیہ سے پہلے شراب پینا حرام تو تازیہ میں تو اشد حرام شراب پی کر تازیہ نہ اٹھاؤ وضو بنا کر تازیہ اٹھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ نا پاکی کی حالت میں تازیہ کو مت دیکھو آنکھوں کو پاک بنا کر تازیہ کو دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کندے کندے پہ تازیہ کو مت رکھو پاکی حاصل کرلو گزر کر جاؤ پھر کندے پہ تازیہ کو رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ